ہائی ایوریون اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں بلکل ٹھیک ہوں الحمدللہ اور ہم آپ سب بھی بلکل ٹھیک ہوں گے جی تو آج کے ولاغ میں میں آپ لوگوں کی فنمائش پر اپنی سکن کے روٹین شیئر کر رہی ہوں آپ سب بہنے میں ہاتھوں کی پاؤں کی بہت تعریف کرتے ہیں کہ آپ کی سکن بہت اچھی ہے سو آبیسلی جب سکن اچھی ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی تو ہم لوگ کیئر کرتے ہیں جو نظر آتی ہے تو میں اپنی کیئر کیسے کرتی ہوں کون کون سی پروڈکٹ یوز کرتی ہوں میں آپ کو مارکیٹ کی پروڈکٹ بھی اس کا ریویو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی جو میں اپنے فیس کے لئے ہاتھوں پاؤں کے لئے یوز کرتی ہوں اور اس کے علاوہ ہوم میٹ ریمیڈیز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی جو ہم پورے دن میں کیونکہ ہمارا پورے دن کچن میں ہی گزرتا ہے اور یہ تو سوچ کے جان نکلنے لگ جاتی ہے کہ ہم صوفے پہ جا کے بیٹھیں سکون سے اور اپنے ہاتھوں پاؤں کی کیئر کریں یا ہم پارلر پہ جا کے ہزاروں روپے خرچ کر کے پیڈکیور مینیکیور کروائیں سو پہلے میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں اپنی پروڈکٹ جو مارکیٹ سے بائی کی میں نے اور یہ کتنی افیکٹیو ہیں اور کون کون سے پروڈکٹ ہیں یہ میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں ساری یہ ہے جی میری چنی مونی سے بیسکیٹ اس کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں بہت زیادہ پروڈکٹس نہیں ہیں آئینو خواتین بہت زیادہ یوز کرتی میرے پاس ایسی پروڈکٹس نہیں ہیں لیکن مجھے یہ بھی بہت زیادہ لگتی ہے سو فیس میکس کا آپ نے دیکھا نوز کے لیے آپ نے دیکھا بلیک ہیڈز کے لیے اور اس کے علاوہ یہ میں لوریال کا یہ کبھی کبھار یوز کرتی ہوں یہ ساری پروڈکٹس میں آپ کو ایک جھلک بکھا رہی ہوں یہ ساری چیزیں میں لے کے آئی تھی کی ابو دھابی سے دبائی سے اور کیونکہ مجھے بالکل کوئی آئیڈیا نہیں ہے نہ مجھے میک اپ کا طریقہ آتا ہے اور نہ ہی مجھے یہ چیزیں استعمال کرنی آتی ہیں سو میری بہن نے انسیسٹ کیا ہے کہ آپ یہ لے کے جاؤ چیزیں اور آپ نے یوز کرنی ہے سو یہ جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ ساری یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری میں وہاں سے لے کے آئی فیس ماسک آئی ماسک جو بھی ہے اور کافی ایکسپنسیو تھی اور ویسی کی ویسی رکھی نہیں ہے میں نے شاید ایک ہی بار یوز کی یہ فوٹ سکرپ لے کے آئی تھی میں اور اسے ایک بار بھی میں نے یوز نہیں کیا یہ میں کبھی کبھار یوز کرتی ہوں جب مجھے فیل ہوتا ہے نا کہ سٹوف کے آگے کھڑے ہو کہ میری سکن بہت ڈال ہو رہی ہے تو میں یوز کرتی ہوں فیس کریم لے تھی میں نے وہی سے وہ میں یوز نہیں کرتی اس کے علاوہ یہ ہیں جی ساری چیزیں جو آپ دیکھ رہے ہیں اور ان میں سے میں کون کون سی یوز کرتی ہوں کون کون سی ایفیکٹیو ہیں کیونکہ میری سکن بہت زیادہ سینسٹیو ہے اور آبیسلی کیر تو کرنا ہی پڑتی ہے کیونکہ تھرٹی کی لائن میں جب آپ آ جاتے ہو تو تیس کے بعد تو بند تھی ہے اگر آپ کیر نہیں کرو گے تو آپ کی سکن پر بہت جلدی رنگلز بن جائیں گے اور ہم ہاؤس وائیوز کی روٹین اتی بیزی ہوتی ہے ہمارا پورا ٹائم کیچن میں گزرتا ہے سٹوف کے آگے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں چولے کے آگے تو ہمیں چاہیے ہوتا ہے یہ سنسکرین تو یہ ایس پی ایف تھرٹی ہے تو اس کو میں ہمیشہ یوز کرتی ہوں مارننگ میں اور کبھی کبھی پفی نیس ہو جاتی ہے آنکھوں کے نیجے نین نہ پوری ہو تو یہ میں یوز کرتی ہوں لوریال کا آئی کریم اس کے علاوہ یہ میں نے آپ کو دکھا دیا سنسکرین کیونکہ چولے کے آگے بھی تپش ہوتے ہیں بیشے کم دھوپ میں نہ بھی جائیں ہاتھوں کے لئے اور پاؤں کے لئے میں یہ والا موشتریزر یوز کرتی ہوں سیر اوے کا اس سے سکین بہت زبردست ہو جاتے ہو یہ پاکستان میں بھی ایزیلی اویلیبل ہے اوینو کا فیس واش یہ میں یوز کر رہی ہوں آج کل یہ بہت زیادہ اچھے اس سے سکین اتنی سوفٹ رہتی ہے بہت زیادہ اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں وضو کرتے ہیں تو فیس واش ہو ہی جاتا ہے فیس واش میں ٹوائس اڈے یوز کرتی ہوں کبھی کبھار رات کو ورنہ صبح کی ٹائم میں یوز کرتی ہوں اچھے یہ تو ہوں گے جی پروڈکٹس جو میں چار آپ لوگ کے ساتھ میں نے شیئر کی فور ایسی پروڈکٹس جو میں یوز کرتی ہوں ڈیلی روٹین میں اور اس کے علاوہ ہمیں پانی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے میں پانی کافی پیتی ہوں سو یہ جو جگہ آپ کو نظر آ رہا ہے بہت بڑا نہیں ہے اس کو کیری کرنا بھی ایسی ہوتا ہے میں چاہے لیونگ روم میں ہوں بیڈروم کی کلیننگ کر رہی ہوں یہ میرے ساتھ ساتھ ہوتا ہے میں ایک دو سپ لیتی رہتی ہوں چاہے میں سفر میں بھی جا رہی ہوتی ہوں کار کے اندر رکھ لیتی ہوں اس کو تو میں سپ لیتی رہتی ہوں پانی کے یہ کیری کرنا ایسی ہو جاتا ہے اچھا ناشتے کے ایک گھنٹے کے بعد یہ والی ٹیبلیٹس میں لیتی ہوں یہ ہماری سکن ہیر نیل اور جو ہڈیوں کے جو جوڑ ہوتے ہیں ان کے لیے بہت زبدست ہیں سو یہ بھی کافی افیکٹیو ہے یہ میں نے یوز کیا ہے یوز کر رہی ہوں اور کبھی کبھار تین یوز کرتی ہوں تین لیتی ہوں کیونکہ بہت بڑی ٹیبلیٹس ہوتی ہیں کبھی کبھار چھے لے لیتی ہوں تو یہ کافی اچھی ہیں بالوں کے لیے بھی بچے ہوتے ہیں تو ہمارے بال بہت زیادہ جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ میرے بال بہت تھک ہیں اسی کی وجہ سے اور اس کے لیے میں دودھ بکار ربے پیتی ہوں ہیلڈی ڈائیٹ ہے میری اس کی بھی کیئر کرتی ہوں اچھا نیلز کے لیے میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں نیلز کو اگر آپ وائٹ اور برائٹ رکھنا چاہتے ہیں تو لہسن جو کہ ہم ڈیلی کچن میں یوز کرتے ہیں اس کا صرف ایک پیس لینا ہے آپ نے اس کو کٹ لگانا ہے ہلکا سا اور نیلز کے اوپر آپ نے رگڑنا ہے ایسے یہ کام تو ہم کھڑے کھڑے بھی کر سکتی ہیں کوئی مشکل نہیں ہے ایک دو سیکنڈ نکال کے اپنے لیے اور کوکنگ بھی ہو جائے ساتھ ساتھی بھی ہو جائے کیونکہ کھانے کے ٹائم ہاتھوں سے سمیل تو آتی ہی ہے تو نیلز جو ہیں اس کی کلیننگ بھی ہو جاتی ہے اس سے اور کبھی کے باہر ہمارے نیلز بہت یلو ہو جاتے ہیں یا کیلسیم کے جو وائٹ نشان بن جاتے ہیں سپورٹس بن جاتے ہیں یہ وہ بھی ختم کر دیتا ہے لیسن بہت پیارے نوخن ہو جاتے ہیں اس سے سپورٹلیس ہو جاتی ہے اچھا لیمن جو ہے وہ میں یوز کرتی ہوں کبھی کبھار میں فیس پہ کیونکہ یہ بہت زیادہ جو ہے فیس کے لیے سنسیٹیف سکن کے لیے تو بلکل بھی نہیں یوز کرنا چاہے لیکن ہاتھوں کے لیے بھی یوز کرتی ہوں جب ہم سپیشلی گرمیوں میں جب ہم لیمنیر بناتے ہیں فیملی کے لیے لیمو پانی تو چھلکے جو رکھے ہوتے ہیں اس کو پھینکنے سے پہلے آپ اگر اس کو رگڑ لے گے تو اس سے جو انگلیوں کے اوپر جو ہمارے بلیک بلیک نشان بن جاتے ہیں یا پاؤں پر بن جاتے ہیں لیمن اور ٹوماٹر یہ دونوں رگڑنے سے ہمارے سکن کے جو کالے نشان ہوتے ہیں وہ بلکل ختم ہو جاتے ہیں آپ ازما کے دیکھ لیجئے گا خالی ٹوماٹر اور خالی جو لیمن ہے اس کے اوپر آپ نے کچھ نہیں لگانا ناچی نہیں لگانا ہے کچھ بھی نہیں لگانا سو آپ ایک ہفتہ کر کے دیکھیں آپ کو اس کا ریزلٹ نظر آئے گا آپ کے ہاتھ بلکل نیٹ اور کلین ہو جائیں گے اچھا فروٹ جو ہیں فروٹ جتنے بھی ہم کھاتے ہیں ان سب کے چھلکے جو ہیں ہمارے سکن کے لیے بہت اچھ ہیں جیسے میں کیلے کی مثال دے رہی ہوں آپ کو یہ جب کیلہ کھاتے ہیں ہم لوگ تو یہ دیکھیں ایسے سکن کے اوپر کیلے کا چھلکے کو ملنا ہے آپ نے اچھا میں فیس پہ یوز کرتی ہوں اس کو بہت زیادہ یہ اتنا زبردست ہے کیلے کے چھلکے سے چھائیاں ختم ہو جاتی ہیں اس کے بعد ہے جی کافی کافی بھی ہم یوز کرتے ہیں کافی کے ماسک لگائیں فیس پہ اس کے بعد کچھا دودھ ہول ملک جو ہوتا ہے کچھا دودھ چاہے وہ پھینس کا بکری کیا کسی چیز کا آپ کچھے دودھ کو ہلکہ سا ڈبو دیں روئی میں اور اس کو صبح مو دھونے سے پہلے آپ فیس پہ لگائیں دس پندر منٹ لگے رہنے دیں اور پھر دھولیں بیسن کو آپ ایز ای فیس واش ہفتے میں ایک بار لازمی اس سے فیس کو واش کیا کریں اس سے سکن بہت زیادہ دست ہو جائے گی سوفٹ ہو جائے گی اور اگر آپ کے چہرے پہ بہت زیادہ بال ہیں آپ پریشان ہے بالوں سے تو اس کو فیس پہ لگا رہنے دیں تھوڑی دیر کے لیے دس منٹ کے بعد آپ فیس کو واش کر لیں اس کو ہلکے ہلکے سے رگڑ کے تو بال بھی اتر جائیں گے اس کے بعد ہے جی انڈا انڈے کی سفیدی جو ہے نا وہ آپ کے فیس کے لیے میریکل ہے یہ بہت زیادہ دست ہے فیس کی جو ہے سپوٹس وغیرہ ختم کرنے کے لیے اور جو جھوریاں آ جاتی ہیں نی چہرے پہ اس کے لیے بہت زیادہ دست ہے جس کا مچھے صرف سفیدی کو پھینٹ کے چہرے پہ لگائیں یہ بہت اچھی ہے تو یہ تھے میرے دیسی ٹوٹ کے جو میں کرتی ہوں اور آج آپ کو اچھا لگو گو بلوگ اپنا بہت خیال رکھے گا لافید